لیکن میں آپ کو ایک اور ذرا ایک خبردار کرنا چاہتا ہوں اگر میں گورنمنٹ سے باہر نکل گیا میں آپ کے لیے زیادہ خطرناک ہوں ابھی تک تو میں چپ کر کے یا آفس میں بیٹھا ہوتا ہوں اور تماشے دیکھ رہا ہوتا ہوں میں اگر سڑکوں پہ نکلایا نا تو آپ کے لیے چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی ابھی تک تو میں چپ کر کے یا آفس میں بیٹھا ہوتا ہوں اور تماشے دیکھ رہا ہوتا ہوں تو میں اگر سڑکوں پر نکلایا نا تو آپ کے لیے چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی جو آج نے آج آپ نے دھمکی دی ہے کہ میں جب اپوزیشن میں آوں گا یا سڑکوں پر آ جاؤں گا تو خطرناک ہو جاؤں گا کہ کیا پرائمیسٹ صاحب آپ یہ طرف کو رکھتے ہیں کہ جو ہی آپ ہاؤس میں داخل ہوں تو پوری اپوزیشن آپ کی پارٹی سے بھی پہلے کھڑے ہو کہ ہار لے کری ہو آپ کا استقبال فرمایا پھر تعلیوں سے آپ کو بیٹھنے کے لیے کہے اور پھر جب آپ تقریر کر رہے ہوں تو واہ واہ کے نعرے ایسے ہوں جیسے اردو مشاعرے میں ایک اچھا شیئر سننے کے بعد ہوتے ہیں دوسری ملکوں میں امیر ملکوں میں یہ سب سبسیڈیز اور ون ٹائم ایکسپشنز پہ چل رہے ہیں اس لیے ایس این امرجنسی ہم ہمارے ملک میں یہ نہیں ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں پرائمیسٹر کو سوچنا چاہیے کہ کوئی ٹیکس ریلیف دیں آئی ایم ایپ کے آگے آپ ایڈیاں رگڑ رہے ہیں نا یونائٹیڈ نیشنز ہے نا کشمیر کا کیا کر رہی ہے اس نے یہ ان کے اوزار ہیں یہ ان کے ہتھیار ہیں ہیلو فرنٹس اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے عمران خان نکل بھاشن میں کہا کہ اگر مجھے کسی نے کرسی سے ہٹانی کوشش کی یا میں نے کرسی چھوڑی تو پاکستانی سڑکوں پہ ببال ہوگا میں کسی کو بخشنے والا نہیں ہو اسے سننے کے بعد پورے پاکستانی میڈیا میں ہڑکا مچ گیا اور سب عمران خان کی برائی کرنے لگے کس طریقے کا پردھان منتری ہے اسے یہ بھی نہیں پتا ٹی پہ آکے کیا بیان دینا چاہیے تین سال میں اس نے کچھ بھی ڈیلیور نہیں کیا لوگ گریبی اور بھوکمری سے مر رہی ہے اور یہ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ میں اس سال بھی نہیں جاؤں گا اور اگلے پانچ سال بھی رہوں گا اس سے پتا چل جاتا ہے پورے پاکستان میں اس سمیں کھالی خوابوں کی باتیں ہو رہی ہیں ریالٹی سے کسی کا مطلب نہیں ہے اسی وجہ سے حسن نصار صاحب بھی بہت گصے میں ہے اور وہ کہہ رہے ہیں ہماری قومی ایسی ہے ہمیشہ سپنوں کی دنیا میں رہنا پسند کر دی ہے اسی وجہ سے ہمارا کشمیری ہی ہمارے آتے چلا گیا اور بنگلہ دیش تو بنی چکے آئیے فرینڈ سے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں آپ یہ طرف کو رکھتے ہیں کہ جو ہی آپ ہاؤس میں داخل ہوں تو پوری اپوزیشن آپ کی پارٹی سے بھی پہلے کھڑے ہو کہ ہار لے کری ہو آپ کا استقبال فرما ہے پھر تعلیوں سے آپ کو بیٹھنے کے لیے کہے اور پھر جب آپ تقریر کر رہے ہوں تو واہ واہ کے نعرے ایسے ہوں جیسے اردو مشاعرے میں ایک اچھا شیر سننے کے بعد ہوتے ہیں یہ کونسی پارلیمٹ میں ہوتا ہے آپ کی بہت ساری مثالیں ایسی ہیں جن کو چیلنج کیا جا سکتا ہے آپ نے کہا سویڈزر لینڈ ایک آئیڈیل ملک ہے کیا آپ نے ہی نہیں ہمیں بتایا تھا کہ وہاں پر جتنے بھی چور ہوتے ہیں جو وہ حکمران ہوتے ہیں وہ اپنا سارا سرمایہ وہاں رکھتے ہیں کیا آپ کے وزیروں نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہاں سے دو سو ارب ڈالر آپ واپس لے کے آئیں گے تو آپ مثالیں ایسی دیا کریں جس کے اندر اس طرح کے خلاص موجود نہ ہوں دوسری بات آپ نے یہ فرما دیا ہے کہ جناب میں عوام کے مسائل حل کروں گا ایک بات میں آپ کو وان کر رہا ہوں پرائمیسٹر اگر آپ نے یہ مسائل حل نہ کی تو جو آج نے آج آپ نے دھمکی دی ہے کہ میں جب اپوزیشن میں آوں گا یا سلکوں پر آ جاؤں گا تو خطرناک ہو جاؤں گا جو قومیں اور جو حکومتیں اپنے آپ پہ تنقید کرنا برداشت نہ کریں تو پھر ڈیموکرسیز آگے نہیں چلتی ہیں کہ ساڑھے تین سال میں وہ بھی قوم کو بتائیں اپنی اور پھر کتنی دفعہ آپ آئی ایم ایف میں ڈیلیڈ فیصلوں کی وجہ سے مہنگائی ہوئی وہ بھی بتائیں نہیں سب کچھ ٹھیک ہے اب بھی حکومت میری ہے اور آنے والے پانچ سال کی بھی حکومت بھئی حکومتیں تب آتی ہیں جب آپ ڈیلیور کرتے ہو حکومتیں تب آتی ہیں جب بائیس کروڑ عوام کو نظر یہ آئے گا کہ آپ نے بہترین حکومت کی اور اس عوام کے لئے بہترین کام کیا اور تیسری آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی جو مجھے تو نہیں سمجھائی میرے سینئرز ہی مجھے بتائیں گے کہ یہ انہوں نے للکارہ اپوزیشن کو ہے یا کسی اور کو کہا ہے کہ اگر میں سڑکوں پر آگیا تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اپوزیشن میں نہیں رہنا چاہتے کیوں جی آپ جمہوریت پر بلیو نہیں کرتے آپ ڈکٹیٹرشپ پر بلیو کرتے آپ جمہوری انداز سے الیکٹ نہیں ہونا چاہتے اگر اب آپ کو تو کہنا یہ چاہیے تھا کہ میں عوام کی خدمت میں اتنا کروں گا کہ آنے والا الیکشن بھی میرا ہوگا اور انشاءاللہ میں حکومت میں آنگا آپ نے تو ڈریکٹ تھریٹ دیا ہے جو میرے لئے لمحہ فکریا ہے کہ دیکھیں پرائیم نیسٹر صاحب پاکستان اوری پولرائزد ہے ہمارے معاشرے میں نفرتیں برتی جا رہی ہیں آپ سیاسی کلچر میں بھی نفرت لے کر آئے تھے اور آج آپ نے سگنل دیا کہ اگر میں الیکشن آ گیا تو میں سڑکوں پر آوں گا اور سڑکوں پر میں بہت زیادہ خطرنا ہوں کہوں گا دوسرے ملکوں میں امیر ملکوں میں یہ سب سبسیڈیز اور ون ٹائم ایکسپشنز پر چل رہے ہیں اس لیے ایس این امرجنسی ہم ہمارے ملک میں یہ نہیں ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں پرائیم نیسٹر کو سوچنا چاہیے کہ کوئی ٹیکس ریلیف دیں پرنسپلز کو پرائیوٹ سکولز کو اور گورنٹ سکولز کو تیچرز کو کم سے کم دیتے جائیں کچھ کریں اور بات میں آستے آستے پیسے لیں دیکھیں خان صاحب کی تقریر میں اہم طور پر ایسے ہی باتیں آج کل ہوتی ہیں جو انہوں نے کی ہیں لیکن آج کچھ ایسے بات ضرور انہوں نے کی ہیں جن پر میں ضرور بات کرنا چاہوں گا لیکن آج میں سب سے اہم جو بات ہے یہ مجھے سوچ میں پڑ گئے ان کی بات سن کے کہ وزیراعظم صاحب میرے ہر دل عزیز وزیراعظم جناب عمران خان صاحب کیوں یہ سمجھتے ہیں یا انہیں یہ کیا خوش فہمی ہے کیا کہ انہوں نے سیاست میں آ کے تو پاکستانی قوم پہ کوئی احسان کی ہے دیکھیں آج بھی انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا جی مجھے تو سیاست میں آنے کی کیا ضرورت تھی میں تو بڑی عیش زندگی گزار سکتا تھا آرام دے زندگی گزار سکتا تھا تو خان صاحب اگر آپ کو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی تو پھر آپ کیوں آئے سیاست میں معاف کیجئے گا آپ بھی اسی ضرورت کے تحت سیاست میں آئے یہ ضرورت کے تحت دوسرے سیاست دان آتے ہیں آپ بھی اقتدار میں آنا چاہتے تھے اقتدار لینا چاہتے تھے اگر یہ بات نہ ہوتی تو آپ الیکٹیبلز کو کبھی بھی اپنے ساتھ شامل نہ کرتے جو عمران خان صاحب نے وزیراعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ میں مزید خطرناک ہو جاؤں گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اپوزیشن کے لیے نہیں تھا یہ کسی اور کو بھی میسیج تھا کہ اگر مجھے نکالنے کی کوشش کی تو پھر مجھے سنبھالنا مشکل ہو جائیں یہ بھی پھر کہیں گے مجھے کیوں نکالنا یہ اس سے بھی زیادہ زور سے کہیں گے جیسے لوگ ہوں گے ویسے ہی حکمران ان پر مسلط کر دیے جائیں گے اگر ہم جاہل ہیں وہ بھی جاہل ہوں گے اگر ہم جذباتی ہیں وہ بھی جذباتی ہوں گے سو یہ بنیادی طور پہ میں پرسنلی بھائی میرے میں ارز کروں کہ میں نظاموں میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں اس ملک کے جیسے عوام ہیں ویسے ہکام ہیں اور ویسا ہی نظام ہوگا جو مرضی لے آو آپ کے ہمارے ملک کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کہ آپ کا سیاسی نظام ویسٹرن ہے یہ جوز کا بنایا ہوا نظام ہے آئی ایم ایپ کے آگے آپ ایڈیاں رگڑ رہے ہیں نا یونائٹیڈ نیشنز ہے نا کشمیر کا کیا کر رہی ہے اس نے یہ ان کے اوزار ہیں یہ ان کے ہتھیار ہیں ہماری موڈن ورلڈ میں ہماری حیثیت آل سو رین جیسی ہے وکٹری سٹینڈ کے ساتھ کوئی لینہ دینہ نہیں بہت سے لوگ ایک مقابلے میں شرکت کرتے ہیں جی وکٹری سٹینڈ پہ تین لوگوں کی پوزیشن ہوتی ہے پرس سیکنڈ تھرڈ آپ تو کسی خط میں نہیں تو آپ کا کیا نظام ہونا ہے سارا کچھ آپ نے آزما کے دیکھ لیا ہے اب بیس چھیڑنے کے تو ہم بادشاہ ہیں ہمارے تھڑوں سے لے کے ہمارے ڈرائنگ رومز تک فضول گفتنگویں ہوتی ہیں جن کا حقائق کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا یعنی آج تک اس ملک کا سو کالڈ دانشوریہ لکھنے سے باز نہیں آتا کہ پاکستان ہمیشہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے اوہ ہمیشہ قائم رہنے کے لیے تو یہ دنیا نہیں بنی ایس پاکستان کا سانحہ حدثہ گزر چکا پھر ڈھیٹوں کی طرح لگے گئے پتہ ہی کوئی نہیں اتنی بڑی ریالٹی آپ آنکھیں بند کر کے گزر جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے نہ ہمیشہ کے لیے ایک ذات اس قرآن ارس کا بھی ایک مستقبل ہے بنین اور انسان کا بھی ایک مستقبل ہے تو یہ اس طرح کی بات ہے نظاموں شہزاموں سے مجھے اس بیس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے